اسلام علیکم میں ہوں سید زاہد قازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان و لاغ ون بہت پاڑ کی چوٹی پر موجود ہوں ساتھ میں دو سیار بھی آئے ہیں خان صاحب معیباللہ خان بھی آئے ہیں یوبیا سے تو ان کو میں نے وزٹ بھی کروایا ساتھ میں اس لاکھے کا آپ لوگوں کو بھی وزٹ کرواتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنے اگر اچھی لگے دکھاتے ہیں ماحول آپ لوگوں کو خوبصورت ماحول ہے دھوپ نکلی ہے اور پیچھے پہاڑوں کا منظر بھی خوبصورت نظر آ رہا ہے تمام طرح پروسس آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو میرا جو گلہ بھی خراب ہے ٹھنڈا پانی پیچھوں کا ہوں اس وجہ سے آپ لوگوں کو ماحول دکھاتے ہیں دیکھ سکتے بھائی کتنا خوبصورت ماحول ہے اور کتنی انچی پاڑی پر ہم لوگ موجود ہیں پیچھے جو آپ لوگوں کو برف میں ڈکے پاڑ نظر آ رہے ہیں یہ نران کاغان کے پہاڑ ہیں یہ نران کاغان کے پہاڑ اور اس طرف جو یہ پیچھے برف والے یہ پہاڑ ہیں جو یہ کشمیر کے پہاڑ ہیں یہ سارے کشمیر کے پہاڑ ہیں اور یہ منصیرہ کی عبادی ہے بہت زیادہ عبادی ہے یہاں پہ یہ تو گاؤں کے اریعے آ جاتے ہیں تو جو منصیرہ کا مرکز ہے وہ اس طرف ہے ٹھیک ہے نیچے وہ سامنے بائی پاس ہے اور نیچے مرکز ہے اس طرف نیچے تو آپ لوگوں کو ماحول دکھا رہے ہیں خان صاحب بھی آئے ہوئے بڑا وزٹ کی ہے کہتے ہیں بڑا خوبصورت علاقہ ہے یار تو کلچر کو لوگ پرموٹ کرتے ہیں اپنے اپنے علاقے کو لیکن یہ ہے کہ یہاں کا جو ماحول ہے کچھ علاقہ سے ہے پیچھے شنکیری کا علاقہ ہے اس طرف موسیٰ مسلح کا پہاڑی ہے پیچھے آپ لوگوں کو دور دراست تک جو ہے بٹگرام کے پہاڑ گلگت پلدستان تک نظر آتے ہوں گے لیکن کیمرہ جو میرا کور نہیں کر رہا ہے اس طرف کالا ڈاکہ کا علاقہ ہے اس طرف ٹھیک ہے ہوگی کا علاقہ ہے اور یہ آگیا جی سامنے نرانکہ غان کے پہاڑ کشمیر کے اور مری کا جو علاقہ ہے وہ اس طرف ہے جی میرے اس جانب ہے سامنے کچھ پاڑیاں نظر بھی آتی ہیں ٹھیک ہے اور اس طرف گھومیں گے ہم تو ہمارے اس طرف آ جاتا ہے سامنے ایبٹ آباد کا ایریا اس وقت یہ ساتھ کلندرہ بات کہہ رہی ہے نیچے چلے جائیں گے تو آپ ایبٹ آباد سے نیچے اریپور کا علاقہ آ جاتا ہے خوبصورت مناظر پہاڑوں کی سرزمین ہے اور یہ خوستہ ہوایں بھی چل رہی ہیں موسم بھی خوشگوار ہے اور ماحول کے اندر جائے ہم نے چاہا کہ تھوڑا سا وزٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو بھی کروا دیتے ہیں طویل سفر کرنے کے بعد ہم پہاڑی کی چوٹی پر پہنچائیں موال چک کریں بڑا خوبصورت ہے پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہیں اور پیچھے جو اقب میں سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں خوبصورت پہاڑ ہے ان پہاڑیوں کے پیچھے مظفر آباد ہے یہ پہاڑیوں کے پیچھے مظفر آباد ہے اور اس طرف ان پہاڑیوں کے پیچھے بالا کورٹ ہے اور یہیں سے سفر جائے نران کا غان کی طرف تہا ہوتا ہے اور سامنے آپ کو جو پاڑ نظر آ رہے ہیں یہ تیرہ زار پانسو فٹ بلندی پر موجود ہیں اور پیچھے بابو سرٹاب تک اگر نگاہ جائے تو وہاں تک نہیں جا سکتی کیوں کہ وہ بہت پیچھے آ جاتے ہیں خوبصورت محول اور پہاڑوں کے دامن میں آپ لوگوں کو ہم خوبصورت مناظر دکھا رہے ہیں انشاءاللہ مزید ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اتنے تک مجھے جیدی اجازت و سلام